دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ یو پی بورڈ کے کسی بھی کلاف کا جیسے نائنھ، ٹینھ، الیونھ، ٹونل تھے یا پھر آپ بھی یہ بی ایسی کا بھی جو آن لائن ریجسٹریشن اسکالرشپ کے لیے کیسے کیا جاتا ہے آپ اپنے موبائل سے کیسے کریں گے وہ پورا پروسس میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستوں اس ویڈیو میں میں ون لی آپ لوگوں کو ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے چونکہ اسکالرشپ کے لیے آن لائن عویدن کے لیے سب سے پہلے ریجسٹریشن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ فارم بھرنا ہوتا آپ کو تو یہاں پر میں آپ کو ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کے بعد اگلے ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے فارم کیسے بھرنا ہے یہ پورا پروسس بتاؤں گا نمازکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہو نالی درپن چینل اور اس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں بیرین کمار دوستوں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آر نوٹیفکیشن والے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو چلی دوستوں موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں اور وہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے یو پی بورڈ یا بی ای بی ای سی کے کسی بھی مطلب کلاس کا اسکالرشپ کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کیسے کرنا ہے دوستوں اسکالرشپ کے لیے آن لائن کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے موبائل میں کوئی بھی ایک براؤجر کھول لینا ہے جیسے میں اپنے موبائل میں کروم براؤجر کھولا ہوں اور یہاں جو کروم کا گوگل براؤجر ہے گوگل کا جو سرچ بار ہے یہاں پر آپ کو یو پی سکالرشپ لکھ کر سرچ کر لینا ہے یو پی سکالرشپ لکھ کر آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے اوپر ہی اسکالرشپ.up.nic.in کر کے ایک لنک دیکھ جائے گا تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں چھات بٹیوں مصول کے پورتی پورتی آن لائن پرانا لی اتفردیس آپ اس بیف سائٹ پر آ جائیں گے اپرینڈ یہاں پر اگر آپ موبائل میں ہیں تو آپ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دہنی طرف اوپر جو three dots ہے اس پر کلک کر کے آپ اپنے اس پیس کو چاہیں تو desktop site کی روپ میں انیبل کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر انیبل کر لیتا ہوں آپ پرینڈ یہاں پر دیکھیں گے کہ بہت سارا option آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر آپ کو home پر ہی دیکھنے کو ملے گا student کا ایک option آپ پرینڈ آپ کو student کے اسی option پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں registration کا option دیکھے گا تو آپ کو registration کے اس option پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر اگلا page جو ہے کچھ اس پرکار سے دیکھیں کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں آپ کو چھا کالم دیکھنے کو مل رہے ہیں اب فرینڈ یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ اگر آپ 9 تھے یا پھر 11 تھے یا پھر بی اے بی ایسی پھر ہشٹیئر میں آپ کو اس کالر سپ کے لیے آن لائن کر رہے ہیں تو آپ کو اوپر والے جو 3 کالم ہیں اسی پر دھیان دینا ہے نیچے والے 3 کالم پر دھیان نہیں دینا ہے یعنی کسی بھی پھرسٹیئر میں اگر آپ یہاں پر آویدن کر رہے ہیں تو آپ کو اوپر والے 3 کالم پر دھیان دینا ہے باقی نیچے والے 3 کالم پر دھیان نہیں دینا ہے اگر آپ کو 10 تھے 12 تھے یا پھر بھی یہ بی ایسی 2 یا 3 یا میں آپ آویدن کر رہے ہیں تب آپ کو نیچے والے 3 کالم پر دھیان دینا ہے تو یہاں پر میں جو 11 کا بھرنے جا رہا ہوں تو آپ کو اس تین اوپر والے جو تین کالم جو دکھ رہے ہیں ان پر آپ کو دھیان دینا ہے اب یہاں پر آپ کو کیسے دھیان دینا ہے کہ اب یہاں پر آپ کس کائٹیگری سے ہیں اب آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے اگر آپ اسی اسٹی یا جنرل کائٹیگری کے ہیں تو آپ کو پہلے والے کالم پر دھیان دینا ہے اگر آپ او بی سی کائٹیگری سے ہیں تو آپ کو بیچ والے کالم پر دھیان دینا ہے اور اگر آپ علپسنکھیک ہیں تو آپ کو لاشٹ والے یعنی تیسرے والے کالم پر دھیان دینا ہے اب اگر آپ کچھا نو کا ریجسٹیشن کرنا چاہتے ہیں جیسے مان لیجئے OBC کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو جو بیچ والا کالم ہے یہ OBC کٹیگری کے لیے ہے تو یہاں پر اگر آپ کچھا نو کے لیے آویدن کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے پری میٹرک فریس کا آپسن دکھ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور اگر آپ علپسنکھیک یا جنرل سے ہیں تو آپ کو دیکھئے ان میں بھی پہلے پہلے نمبر پر پری میٹرک فریس کا آپسن دکھ رہا ہے ان پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور اگر آپ 11 کا کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھئے پوشٹ میٹرک انٹرمیڈیٹ فریس لکھا ہوا آپ کو تینوں کٹیگری میں مل رہا ہے تو آپ جس کٹیگری سے ہیں اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور اگر آپ اس کے اوپر ہیں جیسے کی بی اے بی ایسی پھشٹیر میں ہیں تو آپ کو اس لاشٹ والے جو تین پوشٹ میٹرک آدھر دین انٹرمیڈیٹ فریس لکھا ہوا ہے آپ کو ان پر کلک کرنا ہے اس کے اطرق دوستو یہاں پر آپ پہلے والے یعنی جنرل والے میں دیکھیں گے تو یہاں پر ایک چوتھا بھی آپسن ہے پوشٹ میٹرک آدھر اسٹیٹ فریس یعنی کہ اگر آپ آدھر اسٹیٹ کے ہیں تو آپ جو ہے اس پر کلک کریں گے اسی پرکار سے فرینڈ اگر آپ ٹینتھ میں ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے پری میٹرک رینوول جو نیچے والا تین کالم ہیں اس میں پہلے نمبر پر پری میٹرک رینوول کا آپسن دکھ رہا ان پر آپ کو کلک کرنا ہے اور اگر آپ انٹر یعنی ٹویلتھ میں ہے تو آپ کو پوشٹ میٹرک انٹرمیڈیٹ رینوول کا جو دکھ رہا ہے اس میں آپ اپنی کٹیگری میں کلک کریں گے اسی پرکار سے آگے بھی آپ کو کلک کرنا ہے تو یہاں پر چلیے میں فریس کا جو ہمیں کرنا ہے یعنی الیونتھ کا کرنا ہے اور او بی سی کٹیگری کا تو یہاں پر دیکھئے جو او بی سی والے یعنی بیچ والے کالم میں یہاں پر دیکھئے دیکھنے کملا پوشٹ میٹرک انٹرمیڈیٹ فریس تو اس پر ہم کو کلک کر دینا ہے تو ہم اس پر کلک کر دے رہے ہیں فرینڈ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد اگلا پیج یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھئے یہ اوپن ہو گیا ایک فرم یہاں پر اوپن ہو گیا ہے اب آپ کو یہاں پر سب کچھ بھر دینا ہے تو چلی میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں جو پہلا والا آپسن ہے یہاں پر جلہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے اور آپ کا جو بھی جلہ ہے آپ اس جلے کو یہاں پر بھر دیں گے دوستو یہ وہ جلہ آپ کو بھرنا ہے جس جلے میں آپ پڑھتے ہیں جہاں پر آپ کا اسکول ہے تو میں یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جیلہ جو ہے سیلکٹ کر لیتا ہوں اب اس کے بعد فرینڈ یہاں پر جو اگلا آپسن ہے آپ کو جو بھی آپسن یہاں پر چوچ کریں گے اس کے بعد ایک بار ریفرس ہوگا ریفرس ہونے بعد آپ کو پھر دوسرا والا جو ہے کالم دوسرا والا آپسن بھارنا ہے تو یہاں پر دیکھیں دوسرا جو ہے سکھن سنستان کا تو اس پر آپ کلک کیجئے اور آپ کے جیلے میں جتنے بھی اسکول ہوں گے انہیں اسکول کی لسٹ آ جائے گی تو یہاں سے آپ کو اپنا جو اسکول ہے آپ کا جس کالج میں آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر بھر دینا ہے اس کے بعد فرینڈ یہاں پر آپ اپنا اسکول پر کلک کر دیجئے اس کے بعد پھر سے ایک بار ریفرس ہوگا اس کے بعد پھر سے آپ کو اگلا آپسن جو یہاں پر ورگ بھرنے کے یعنی جات سمو بھرنے کا آئے گا تو یہاں سے آپ اپنی چونکہ یہاں پر پہلے سے او بی سی سیلٹ کیوں ہیں تو یہ دکھا رہا ہے آپ پر انپیشڑا ورک تو اس پر ہم کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد دھرم کا اپسن یہاں پر آئے گا تو آپ کو دھرم پر کلک کر کے جو آپ کا دھرم ہو اس کو اب سیلٹ کر لیجئے اس کے بعد فرینڈ آپ کو آگے جو ہے چھاتر یا چھاترہ کا نام لکھنا ہے تو یہاں پر آپ کلک کیجئے اور چھاتر کا نام آپ کو یہاں پر ٹھیک وہی لکھنا ہے جو ہائی سکول کی مانسٹیٹ پر ہو تو آپ کو دھیان سے لکھ دینا ہے کوئی بھی چیز سپیلنگ میں سے یہاں پورے فارم میں کہیں نہیں کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا اپ فرینڈ یہاں پر آگے جو آپ کا اپسن ہے یہاں پر اسٹوڈنٹ کا جس کا فارم بھر رہے ہیں اس کے پیتا کا نام یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تو یہاں پر وہ آپ لکھ دیجئے دوستو پیتا کا نام لکھنے کے بعد آپ کے آگے جو ہے اسٹوڈنٹ کے ماتا کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آگے آپ کو جنمتی تھی کا آپ سن دکھے گا تو یہاں پر آپ کو کلک کر کے ہائی سکول کی جو ماسٹ ہے اس کے اکورڈنگ آپ کو یہاں پر جنمتی تھی لکھ دینا ہے جنمتی تھی لکھنے کے لیے آپ کو یہاں پر دیکھئے آپ سن دکھ راک ڈی 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 اور اس کے بعد جو اسیلیسیمیم اسیلیس وائی 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 کر کے لکھا ہوں تو آپ کو اسی پرکاز سے ڈال دینا ہے جیسے اگر آئی ایک ایک دو ہجار دو کسی کی جنمتی تھی ہے تو جیرو ایک جیرو ایک دو ہجار چھ ایسے آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد دوستوں لنک پر کلک کر کے آپ میل اپ ہی میل ہیں جو بھی آپ سیلیٹ کر لیجئے ہائی سکول اترین کرنے کا ورس جو آپ کا دو ہجار بیس یا جو بھی ہو ہوا یہاں سیلیٹ کر لیجئے گا اس کے بعد دوستوں آپ کا جو بورڈ ہے آگے آپ نے کس بورڈ سے ہائی سکول کیا ہے وہ آپ یہاں پر سیلیٹ کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کو ہائی سکول کا جو رول نمبر ہے وہ آپ کو یہاں پر جو سامنے کالم دکھ رہا ہے یہاں پر ہائی سکول بورڈ کا انکرمان جو لکھا ہے اس کے سامنے جو لکھا ہوا دکھ رہا ہے اس میں آپ انٹر کر دیجئے اس کے بعد بیدیالے سنستہ کا نام وہ آپ پتہ ہائی سکول بیدیالے کا نام یہاں پر بتا رہا ہے تو آپ کو یہاں پر ہائی سکول کا جو اسکول مطلب ہائی سکول میں آپ جہاں پڑھے تھے وہ اسکول کا نام یہاں پر آپ لکھ دیجئے اگر آپ کا بدیالہ سیم ہے جو آپ نے اوپر بھارات تھا جو یہاں پر دیکھئے تو اسی کو آپ کامپی کر کے وہاں پر ڈال دیجئے اگر آپ ہائی سکول میں دوسرے اسکول میں پڑھے تھے اور انٹر میں دوسرے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر ہائی سکول کا نام لکھنا ہے اور یہاں اوپر والا جواب سن ہے یہاں پر اس سمیں جسی سکول میں آپ پرویس لے رہے ہیں اس سکول کا نام آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو آگے موبائل نمبر کا آپسن ملے گا آپ موبائل نمبر انٹر کر دیجئے پھر اس کے بعد یہ جو دوربھا سے لکھا ہوا اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس موبائل ایمیل آئی ڈی ہو تو آپ اپنا ایمیل آئی ڈی ڈال دیجئے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو پاسورڈ ایک جنریٹ کا لینا ہے تو یہاں پر پاسورڈ ڈالتے سمیں آپ کو دھیان دینا ہے یہاں پر پاسورڈ ڈالنے کے لیے کچھ نیردیت نیچے دیا گیا ہے نوٹ لکھ کر تو یہاں پر پاسورڈ دیکھیں آپ کو آٹھ سے لے کر بارہ اکچھروں کا پاسورڈ رکھ سکتے ہیں اس میں کم سے کم ایک اکچھر آپ کا کا کائپٹر لیٹر ہونا چاہیے انگریجی کا اس کے بعد آپ جو ہے ایک اسپیسل کریکٹر جیسے ایڈ دیرے ہیج یا پھر ڈالر یا کوئی بھی یہاں پر دیکھ لیجئے ان میں سے کوئی ایک اسپیسل کریکٹر آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کے بعد کم سے کم تین جو ہے آپ کو نمبر ڈالنا ہے تو یہاں پر اس پرکار سے کوئی بھی آر سے بارہ انگوں کا جو ہے آپ یہاں پر پاسورڈ بنا لیجئے پاسورڈ بنانے میں آپ کو سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہے اس لئے آپ ایسا کیجئے کہ آپ جو بھی پاسورڈ بنا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا پاسورڈ میں اپنا نام ڈال دیجئے نام کا جو پہلا اچھا ہے اس کو آپ کائپٹل رکھئے اس کے بعد نام کے آگے آپ جو ہے یہاں سے آئیٹ دے رہے ہیں یا ہے جی کوئی بھی ایک آپسن ایک جو ہے چن لے لیجئے اسپیسل کریکٹر ایک لے لیجئے اس کے بعد آپ ایک دو تین چار پانچ اس کے بعد آپ آٹھ سے بارہ انگوں کا پور کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں آپ اپنا پاسورڈ رکھ سکتے ہیں یا تو آپ جو آپ کا جنمتی تھی کا ورسہ ہے جسے دوہزار چار دوہزار چھے دوہزار تین وہ آپ ڈال دیجئے اس کے بعد یہاں پر جو پاسورڈ آپ اوپر ڈالیں گے وہی پاسورڈ یہاں پر بھی ڈالنا ہے 18 نمبر میں اس کو جو ہے کنفرم کرنا اس کے بعد یہاں پر جو کائپچہ کوڈ دکھ رہا ہے اس کائپچہ کوڈ کو یہاں پر آپ کو انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو سب میٹ کر دینا ہے تو چلیے سب سے پہلے میں یہ ساری چیزیں یہاں پر بھر لیتا ہوں اس کے بعد آگے آپ کو بتاتا ہوں تو فرینڈ یہاں پر ہم نے سب کچھ بھر دیا ہے تو آپ کو یہاں پر سب کچھ صحیح صحیح بھرنا ہے اس پیلنگ آپ کو دھیان رکھنا ہے سب کچھ آپ یہاں پر جیسے بھر دیجئے اس کے بعد یہاں پر لاشنو جو کائپچہ کوڈ ہے اس کو آپ بھر دیجئے آپ کو پاسورڈ پر دھیان رکھنا ہے پاسورڈ آپ کو ایک کائپٹل لیٹر اس کے بعد آپ کو اسمال لیٹر اس کے بعد آپ کو ایک کم سے کم ایک اسپیسل کریکٹر جیسے آپ کو ایڈ دیرے ہیج یا پھر اینڈ کا جو مارک ہوتا ہے یا پھر ڈالر کا مارک اس میں سے کوئی ایک آپ رکھیں گے اس کے بعد آپ کو کچھ نیومیرکل جیسے کی ایک دو تین چار پانچ یا آپ اپنی جنمتی تھی کا جو جو ہوتا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سبگیئٹ پر کلک کرنا تو چلیے میں یہاں پر سب کچھ بھر دیا ہوں اب یہاں پر سبگیئٹ پر میں کلک کر دیتا ہوں تو میں نے یہاں پر سبگیئٹ پر simply کلک کر دیا ہے تو یہاں پر دیکھئے جو اگلا پیج ہے یہاں پر دیکھیں پاسور ٹیپ کرنے کو بتا رہا ہے تو آپ اگر پاسور ٹیپ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیپ پر کلک کر دیجئے پھلحال میں یہاں پر کٹ کر دیتا ہوں دوستو جیسے میں نے یہاں کٹ کیا تو یہ دیکھئے ہمارا جو ریجسٹیشن ہے وہ سکسیسفول ہو گیا ہے اس کی جو سلیپ ہے وہ یہاں پر اس پرکار سے دیکھئے آپ کو سامنے آگئی ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے سب سے اوپر ہی اس سلیپ میں آپ کو لکھا ہے ریجسٹیشن سنکھیا اس کے بعد یہ نمبر لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں لکھا ہے اس نمبر کو نوٹ کریں لکھ کر آیا ہے تو آپ کو یہی ریجسٹیشن نمبر ہے تو اس کو آپ کو نوٹ کر کے لیے رکھ لینا ہے کی ضرورت پڑے گی جب بھی آپ یہاں پر لاغن کریں گے آپ اپنی اس کا رسیب کے لیے تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی چیز کریکشن کرنا ہو کوئی کچھ بھی کرنا ہوگا تو آپ کو اسی ریجسٹیشن سنکھیا اور جو ہے اس پاسورٹ کی ضرورت پڑے گی تو اس کو آپ کو نوٹ کر لینا ہے یا پھر آپ کو اس سلپ کو پرنٹ کر لینا ہے یا اس کا سکرین ساٹ اگر آپ موبائل کر رہے ہیں تو آپ اس کا سکرین ساٹ کر دیتا ہوں اور اس کو جو ہے ہم میں تو حالانکہ موبائل سے میں جو ہے پرنٹ نہیں کر سکتا لیکن اسے پی ڈی ایپ میں سیپ کر سکتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں پی ڈی اپ میں سیپ کرنے کا آپسان آ رہا ہے اس پر کلک کر کے میں اسے سیپ کر لوں گا تو آپ بھی اسے سیپ کر سکتے ہیں تو دھیان رکھیں آپ کو اس کا ریجسٹیشن نمبر اور آپ کا جو پاسورٹ ہے اس کو آپ کو نوٹ کر کے رکھنا ہے تو دوستوں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس ریجسٹیشن نمبر سے اور پاسورٹ سے ہی آپ کو کیسے جو ہے اس کا جو آویدن کرنا ہوتا ہے جہاں پر فارم بھارنا ہوتا ہے جہاں پر آپ کو فوٹو اگرہ سب کچھ آج یا پرمال پتری جو ہوتے ہیں ان کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ہے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے